جی آسا ہمالیکم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم کنکریٹ فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں فور دس لیب آن گریڈ دیکھئے ہم نے اسٹیمیشن کی تھی تو آٹو کیڈن ایکسل ایک کمپلیٹ سیریز ہے آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سلیب آن گریڈ بسیکلی ہے کیا اگر آپ کو اس چیز میں کنفیشن ہے تو آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی سلیب آن گریڈ کی ویڈیو اور وہاں پہ ہم نے اسٹیمیشن بھی کی تھی ہم نے کونٹیٹیز کو فائنڈ آؤٹ بھی کیا تھا ٹھیک ہے اور ہم سیم پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پلان سویفٹ میں بھی پلان سویفٹ کی بیگنر ٹریننگ بھی یہاں پہ ایڈ اپ کی گئی ہے آپ وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سیکوینس کے ساتھ تمام ویڈیوز دیکھیں پہلے ایسٹیمیشن تو آٹو کینڈ ایکسیل وہ تمام چیزیں دیکھ لیں اگر آپ ایکسیل میں بھی بیگنر ہیں تو آپ ایکسیل کی ٹریننگ بھی یہاں پہ ایڈ اپ کی گئی ہے آپ ایکسیل فر سیول انجنیئرز کے نام سے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ آئیں ایسٹیمیشن تو آٹو کینڈ ایکسیل وہ تمام چیزیں کر کے پھر آپ پلان سویفٹ کی بیگنر ٹریننگ دیکھیں اس کے بعد نیکسٹو ایٹ آپ یہاں پہ آئیں اور پلان سویفٹ میں ایسٹیمیشن کی تمام جتنی بھی ویڈیوز میں نے till this position اپلوڈ کی ہیں یا نیکسٹ میں آنے والی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تمام ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے بہت سال انعالی جاب کو ملے گا آج ہم نے سلاب آن گریٹ کی قوانٹیٹیز فائنڈ اوٹ کرنیے ہیں فر دے کنکریٹ so let's move and find out concrete for slab آن گریٹ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بل ایکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اوکے تو ٹرائنگ کو میں نے اوپن کیا یہاں پلان سویفٹ میں اچھلی ویڈیو میں ہم نے concrete کو انٹیٹی کو فائنڈ اوٹ کیا تا فارم ورک ہم آلرڈی فائنڈ اوٹ کر چکے تھے کے بعد for the great beams ہمیں یہاں پہ concrete کو پور کرنا ہوتا ہے یہ جو panels ہیں ان کے انڈر تاکہ یہ ایک کمپلیٹ سلیب سی بن جائے کمپلیٹ ایک فاؤنڈیشن سی بن جائے جس کے اوپر ہم نے نیکسٹ جو کالم سی ہمارے سبسٹریکچر میں ان کا کام کرنا ہوتا ہے میں سنری ورک پڑا کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے یہ پینل کا ایڈیا ملٹی پرائی depth will give us a total volume for the concrete this is easy اور یہاں سپیشلی یہاں plan script میں یہ بہت ہی easy ہے تو اس کے لیے میں slab on great beams کے بعد میں ایک اور فولڈر create کروں گا slab on great کا سو میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں فولڈر create کرتا ہوں slab on great right میں اوکے کر دوں گا یہاں پہ یہ اسی کے انڈر create ہوئے میں اس کو move کروں گا till this position اس کا جو level ہے same ہونا چاہیے یہ تمام اب slab on great میں definitely ہمیں concrete required ہے اس کے بعد میں اس کو maximize کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں اب اس کے انڈر میں نے layers کو create کرنا ہے سب سے پہلے مجھے area required ہوگا اور multiply بھئی مجھے کیا چیز required ہوگی area multiply بھئی depth of our slab on great so this will be according to our grade beams so grade beams کی depth ہے وہ 0.3 آپ نے پہلے دیکھا اس کو میں area find out کرنے کے لیے میں simply یہاں اس area کے tool میں آوں گا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ لکھوں گا concrete slab on great اگر آپ کے پاس different ہیں تو slab on great اس کے بعد میں نے یہاں پہ right folder کو choose کرنا ہے اور اس کے بعد advance میں جا کے میں کرتا ہوں depth کو check okay کر دوں گا اب مجھے کیا کرنا ہے area find out کرنا ہے یہاں سے record mode آپ نے box کر دینا ہے کیوں کرنا ہے یہ پہلے میں نے آپ کو explain کیا تو دو پائنٹس کے ذریعے آپ area کو find out سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ area آگیا ہے اب اگین آپ stop نہ کریں layer کو آپ next area find out کرنا ہے یہاں سے پھر next area find out دیکھیں یہاں پہ snapping ہو رہی ہے basically کیونکہ ہمارے پاس plan switch کی پائنٹس ہیں تو دو پائنٹس ہم بہت easy دی رہے ہیں یہاں پہ یہ یہاں سے لے کے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں snapping ہو گیا تو یہ total area یہاں پہ record کر رہا ہے اب یہ جو area ہے یہاں basically یہ veranda ہے یہاں بھی ہمیں concrete چاہیے ہوگی یہ complete جو panel بنے گا تو یہ area بھی ہم نے find out کرنا جس سے ہم نے find out کیا ہے ہے right click کر کے stop کریں تو یہ دیکھیں total area 37.49 or you can say just 37.50 square meter of area is over here and double click کر کے grab depth کو add کریں تو volume بھی آجائے گا point three okay کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے slab on grade کی quantity کو find out کر رہا ہے for the concrete next to bit ہم نے estimating کی tab میں چاہنا ہے اس کو آپ minimize کر لیں اس کو maximize کر لیں یہ area آگیا ہمارے پاس اور یہ depth آگی یہ ہمیں required export to excel کریں یہ export ہوگیا excel میں اور مجھ یہ دو چیزیں نہیں required ہیں slab concrete یہ تک delete کر دیں اس کو concrete and concrete for slab on grade اس serial number یہ آگیا description concrete slab on grade یہ area ہمارے پاس width ہمیں required depth ہمیں required item ہمیں required units ہمیں required quantity definitely will be equal to take off total area multiply with depth آپ numbers کو بھی add کر سکتے لیکن it is ok for me اور serial number آپ concrete number one کر دیں اس کے بعد آپ یہ پہ آجائیں right click کریں format cell میں آجائیں border inside outside ok کر دیں choose کریں یہاں سے اس کو اور پھر یہاں سے اس کو پھر اس کے بعد آپ نے auto sum کی option میں آنے formula auto sum ok کر دیں rename کریں یہاں سے اس کو concrete file slab on grid right right click for copy select the sheet move to end and press ok کر دیں تو یہاں پہ move ہو چکی ہے form work for grade beam concrete for grade beam and concrete for slab on grid یہ total quantity اور یہ ہے basically process کہ ہم concrete کس طرح سے find out کر سکتے ہیں for slab on grid in plant swift hope you understand session and see you in the